یا شہر البرکات یا رمضان رمضان میں سہری اور افتاری یہ دو کھانے ایسے ہوتے ہیں جن میں خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں روزے رکھنے کے باوجود ہمارا وزن کم ہونے کے وجہے الٹا بڑھ گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے کچھ ماہرین سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب دن بھر کا بھوک آدمی افتار کرنے بیٹھتا ہے تو وہ اتنی تیزی سے کھانا کھاتا ہے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہ کب وہ اپنی ضرورت سے زیادہ کھا گیا اور جب تک خبر ہوتی ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے پھر سارے کھانے نے جسم میں جذب بھی ہونا ہوتا ہے ایکٹیوٹی کوئی ہے نہیں ہم سو جاتے ہیں اٹھتے ہیں پھر دبا کے سہری کر لیتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھولتے چلے جاتے ہیں غزا متوازن ہونی چاہیے اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان جو کھائے وہ آہستہ آہستہ کھائے بجائے اس کے کہ جلدی جلدی جو ہاتھ میں آیا وہ کھا لیا تو متوازن غزا کی تعریف کیا ہے کہ اس میں پھل بھی ہو سبزی بھی ہو دودھ بھی ہو اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں گوشت بھی ہو مچری بھی ہو مرغی بھی ہو اناج بھی ہو ساری چیزیں اس میں آتی ہیں لیکن ہر چیز ایک توازن سے کھائی جائے ضرورت سے زیادہ نہ کھائے جائے ڈاکٹروں کے مطابق پانی کا استعمال بھی موسم کے لحاظ سے اتنا کرنا چاہیے کہ انسان کا پیشاپ پانی کے رنگ کا ہو پیلے پیشاپ کا مطلب ہے کہ انسان کم پانی پی رہا ہے وہ لوگ جنہیں کوئی بھی بیماری ہو خصوصاً ڈائیبیٹیز یا دل کے امراض تو انہیں معالج کے مشورے سے ہی کھانا چاہیے رمضان میں صحت مند رہنے کے لیے سہر اور افطار میں کیا کھایا جائے اور کن چیزوں سے پرہیس کیا جائے اس بارے میں بات کرتے ہوئے بعض ہسپتال کے جو ماہرین ہیں زمن میں وہ اس کی طرف مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی سہری میں چکی کے آٹے کی روٹی کا استعمال کیا جائے دلیا یا دوسرے کسی غلے اور اسپغول کی بھوسی کا استعمال ہمیں دیر تک بھرے پیٹ کا احساس دلاتا ہے اور صحت کے لیے بھی اچھا ہے گوشت، مچھلی، مرغی اور انڈے کا استعمال اپنی صحت اور بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جائے اور دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں ماہرین نے مزید کہا کہ پھل خصوصاً خجور بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں جبکہ پانی کا استعمال زیادہ کیا جانا چاہیے افطار کے لیے وہ مشورہ دیتے ہیں کہ پھل کا پیالہ یا بغیر پاپڑی کی چنہ چاڑ کھا کر افطار کیا جا سکتا ہے لیکن ان چیزوں میں چینی نمک اور تیل کا استعمال نہ کریں افطار کے بعد نماز کا وقفہ ضرور کریں تاکہ کھائی ہوئی غزہ جسم میں جا کر ہماری ابتدائی بھوک مٹا دے اور پھر جب ہم کھانا کھائیں تو زیادہ نہ کھائیں تاکہ ہمارا وزن بھی حد میں رہے اور ہم تندرست رہے تاکہ ہمارا وزن بھی حد میں رہے